اس وقت پاکستان میں ایک بدنام حکومت قائم ہے جس پر ملک کی نوے فیصد عوام نہیں یقین کرتی کیونکہ عوام کے خیال میں ایک پاپولر حکومت اور لیڈر کو ہٹا کر ملک کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے باجوہ صاحب نے صرف ذاتی مفات کے لیے یہ سب کیا اور اس ملک کو نقصان پنچایا ہے مشرف نے ان دو خاندانوں کو اینارو دیا اور اب کمر باجوہ نے بھی ان دونوں خاندانوں کو اینارو ٹو دے کر ان کو کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ جاؤ اور اس ملک کو لوٹو دونوں ہاتھوں سے اور اب وہی چل رہا ہے پی ڈی ایم ایسا لوٹ رہی ہے ملک کو کہ ملک دیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے اب دیکھیں جیمز ویلیم ہے ڈیلی ایکسپریس لندن کے ایڈیٹر انہوں نے اپنے ٹویٹ میں دو تصویریں شیئر کی ایک تصویر عمران خان کی ہے جو کہ امریکی سیکٹری سے ملنے کی ہے جب عمران خان اندر آتے ہیں تو امریکی سیکٹری ان کے سامنے جھکا ہوا ہے اور ان کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور دوسری جانب وہ بلاول کی تصویر شیئر کرتے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلاول ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور نیچے دیکھ رہے ہیں ساتھ امریکی وزیر خارجہ کھڑے ہیں اور ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ پاکستانیوں اپنے حکمران سیلیکٹ کرتے ہوئے سمجھداری کا مظاہرہ کریں اب ان کو کون بتائے کہ پاکستانیوں نے تو اپنے حکمران سمجھداری سے ہی چوز کیے تھے لیکن بات میں رجیم چینج کر کے اس ملک کے ساتھ بہت برا کیا کیا اور اس ملک میں رجیم چینج کر دی گئی اور ایسی حکومت قائم کر دی گئی جس پر پاکستانی یقین نہیں کرتے اب اس پر موید پیرزادہ نے اس کو جواب بھی دیا اور کہا کہ جیمز مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی اپنے لیڈرز کو چوز نہیں کرتے بلکہ بیرونی طاقتیں ان کو چوز کرتی ہیں تو بات بھی صحیح ہے جیسے امریکہ نے پاکستان میں رجیم چینج کر کے ایک پاپولر لیڈر کو گھر بھیجا تاکہ وہ ایسے حکمران کو اقتدار دیں جو ان کے کہنے پر چلے ان کے کہنے پر ہر کام کرے اور ان کے مفادات کو پاکستان میں پروٹیکٹ کرے کیونکہ امران خان تو واضح کر چکے تھے کہ وہ امریکہ کی غلامی نہیں کریں گے بلکہ وہ برابری کی سطح پر امریکہ سے تعلقات بڑھائیں گے اور امریکہ کو بھی ہمیں ایک غلام سمجھنا چھوڑ دینا چاہیے لیکن امریکہ کو تو پاکستان میں غلامی ہی چاہیے جو کہ پی ڈی ایم کی صورت میں ان کو ملی اور آج وہ امریکہ کے مفادات کو پاکستان میں پروٹیکٹ کر رہے ہیں موسیقی